بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشوے گندم کی فصل کی پیداوار آپ تین طریقوں سے بڑھا سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹوں کی تعداد کے اندر اضافہ کر لیں آپ کے کھیت کے اندر سٹوں کی تعداد زیادہ ہو کیونکہ جتنے زیادہ سٹیں ہوں گے اتنی زیادہ پیداوار آپ کو حاصل ہوگی اور سٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے شگوفوں سے جتنے زیادہ آپ شگوفیں نکلوا لیں گے اتنی زیادہ پھر سٹیں نکلتے ہیں اتنی زیادہ پیداوار بنتی ہے لیکن یہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے اس وقت ہماری فصل شگوفیں نہیں نکالے گی نکالے گی تو وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوں گے ان کو پر سٹا نہیں بنے گا اس وقت ہمارے کاشکار دو جو ہیں وہ دو طریقوں سے اپنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سٹے کے اندر دانے زیادہ بنے یعنی سٹے کے اندر دانے زیادہ ہوں گے اور ہمارا کاشکار سٹے کے اندر دانوں کی تعداد کو بڑھا سکتا ہے اس وقت دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی دانے بنے وہ وزنی دانے ہو موٹے دانے ہو بڑے سائز کے دانے ہو جس سے آپ کی پیداوار بڑھ رہی ہو تو اس وقت ہمارا کاشکار دو جو ہے وہ ایک سپریے کر لے تو یہ دونوں کام حاصل ہو جاتے ہیں دونوں ہی مقصد حاصل ہو جاتے ہیں سٹوں میں دانوں کی تعداد ہی بڑھ جاتی ہے اور جو دانے بنتے ہیں وہ بھی موٹے وزنی زیادہ وزن والے بنتے ہیں تو کون سا وہ سپریے کرنا ہے اس کے بارے میں ہمارے بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب میں کی چینل کو خورت سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاگر فصلوں کا مطالی ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکے سٹے کے اندر دانوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے اگر آپ بران کا استعمال کرتے ہیں ہوگا کیا کہ اس وقت جب فصل آپ کی گوب کی آلت کے اندر ہے سٹہ بھی اندر ہے باہر نہیں نکلا جب یہ سٹہ باہر نکلے گا پہلا جو کام کرے گا وہ پولینیشن کا عمل ہوگا یعنی نرماتہ اس سے آپ اسے ملیں گے دانے بنیں گے اب وہ پولینیشن کا عمل جو ہے وہ جتنا اچھے طریقے سے مکمل ہوگا سٹے کے اندر اتنے ہی زیادہ دانے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا باہر سٹے تیس دانے والے ہوتے ہیں باہر سٹوں کے اندر پیسٹ ستر دانے ہوتے ہیں اب سٹوں کے اندر دانوں کی تعداد کو آپ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ بران کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ بران کا استعمال کرنے سے پولینیشن کا عمل بہت اچھے طریقے سے مکمل ہوتا ہے سٹے کے اندر دانوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے بران جو ہے وہ پولینیشن کے عمل کو اچھے طریقے سے مکمل کرتا ہے لیکن بوران آپ نے اس وقت فلڈ نہیں کرنا پانی کے ساتھ نہیں دینا آپ نے اس کا سپریہ کرنا ہے کیونکہ فلڈ کرنے کا وقت گودھر چکا ہے اس وقت آپ نے اس کا سپریہ کرنا ہے جب آپ کی فصل گوب کی عالت میں ہو اسی طرح سے دانوں کا جو ہے وزن آپ بڑھا سکتے ہیں موٹے وزنی دانیں آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی فصل کے اندر پوٹاش کا استعمال کرتے ہیں اور پوٹاش مہنگی خواد ہے بہت کم کارسکار دو جو ہیں وہ پوٹاش خواد فلڈ کرتے ہیں دیکھیں آپ فلڈ کریں تو بہت اچھا ہے لیکن سپریہ اس کا لازمی کر لیں اس وقت جب آپ سپریہ کرتے ہیں جب آپ کی فصل گوب کی عالت میں ہے جھنڈا پتہ بن چکا ہے پتے آپ کو اس طریقے سے مڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر جب آپ بوران کا پوٹاش کا سپریہ کریں گے دونوں ملا کے جب سپریہ کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے سٹا جو نکلے گا وہ جاندار نکلے گا اس کے اندر پولینیشن کامل بھی بہت اچھے ریزلٹ مکمل ہوگا اس کے اندر دانوں کا وزن بھی زیادہ ہوگا کاشو آپ نے پوٹاش کا اور بوران کا مکس کر کے سپریہ کرنا ہے کوئی بھی ایسو بھی پوٹاش لے لیں پوٹاش منیٹریٹ لے لیں یا لیکوڈ پوٹاش لے لیں دو کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے پوٹاش لینی ہے آپ نے اور سو گرام سے لے کے ایک سو پچاس گرام فی اکڑ کے حساب سے بوران لینا ہے آپ نے سونا بوران آپ نے استعمال نہیں کرنا سونا بوران زمین میں ڈالنے والا بوران ہوتا ہے سپریہ کے لئے اچھا نہیں ہوتا اس کے علاوہ مارکٹ کے اندر آپ کو بیس فیصد والا بوران مل رہا ہوتا ہے وہ کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں بوران لیں پوٹاش لیں دونوں کو مکس کر کے اس وقت سپریہ کروا دیں آپ کی فصل کی پیداوار بڑھ جائے گی کیونکہ سٹوں کے اندر دانوں کی طرح بڑھ جائے گی اور آپ کو موٹے وزنی دانے آسل ہوں گے اس وقت یہ بہت اہم سپریہ ہوتا ہے جو ہمارے کاشکار دوست کو لازمی کرنا چاہیے اگر آپ لیکوڈ پوٹاش استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ کیٹرلیسٹ ایف ایم سی کمپنی کی اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو ایک لٹر فی اکر کے حساب سے وہ استعمال کر لیں بوران اس کے ساتھ آپ مکس کر کے استعمال کر لیں اس کے علاوہ ہمارے کاشکار دوست یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مزید بھی ہم کوئی طاقت دینا چاہتے ہیں کوئی ایمائنویسٹ کا سپریہ کرنا چاہتے ہیں بلکل آپ کر سکتے ہیں ایمائنویسٹ بھی اس کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہمارے کچھ کاشکار جیسا کہ سندھ کے علاقے کے اندر جہاں تھوڑے بہت رسٹ کی جو شکایت نظر آ رہی ہے کنگی والی بیماری کی تو وہ یہ پوچھ رہتے ہیں کہ کیا اس سپریہ کے ساتھ ہم فنجی سائٹ بھی کوئی مکس کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی فنجی سائٹ ان کے ساتھ مکس کر کے سپریہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ جاؤ گئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ